ہلو فرنڈ سوالت ایک با پھر آپ کا ہمارے چینل محسان سٹار ڈس میں ویور مارک دوہزار بیس میں جاری پینڈیمک کی وجہ سے جہاں پر دنیا برگ کو لوگ ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا تھا وہیں پر یہ سلسلہ فلم انڈسٹری کے ساتھ بھی ہوا اور اسی کا نقصان بولی ووڈ فلم انڈسٹری کو بھی اٹھانا پڑا تھا اور سال بھر بولی ووڈ فلم انڈسٹری میں موویز ریلیز نہیں ہوئی جس میں کروڑوں عربوں کا نقصان ہوا بولی ووڈ فلم انڈسٹری کے ڈائریکٹر اور پروڈیسرز کو اور ساتھ بولی ووڈ فلم انڈسٹری کے ایکٹرز کو بھی پچھلے سال یعنی مارچ دوہزار بیس میں دو بڑی فلمیں جن میں سے باغی تھری جو کہ چھے مارچ دوہزار بیس کو ریلیز ہوئی تھی اور انگریزی میڈیم جو کہ عرفان خان کی زندگی کی آخری مووی تھی جو کہ تیرہ مارچ دوہزار بیس کو ریلیز ہوئی تھی ان دونوں موویز کو کلیکشن کے اعتبار سے کافی بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا اور سال بھر کی بندش کے بعد ایک بار پھر سے ان سینماس کو ہنڈرڈ پرسٹ اوکیپنزی کے ساتھ کھولا جا رہا ہے اور گیارہ مارچ سے موویز کو ریلیز کرنے کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور بیور اگر دیکھا جائے تو مارچ کے مہینے میں تقریبا ہر ہفتے ہی موویز آپس میں کلیش کریں گی اور یہ سلسلہ آگے کے مہینوں میں بھی ہوگا یوں سمجھ لے کہ دوہزار اکیس میں اگر یہ سینماس کھولے رہتے ہیں تو ہر ہفتے ہی آپ ویورز کو موویز کے کلیش دیکھنے کو ملیں گے فیل حال تو پندرہ ایسی بڑی موویز ہیں جو کہ آپ اس میں کلیش کرنے جا رہی ہیں جن کے ڈیٹیل آج کی سوڈیوں میں آپ ویورز کو پروائیٹ کرنے جا رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش بھی آپ ویورز کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائکس ہی ہماری اصل لرننگ ہے اور ساتھ ہی زیادہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ویزٹ کر رہے ہیں تو ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو چلیں فرنڈ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کی یہ ویڈیو تو ایور جیسے ہی سینماس کھولیں گے یعنی گیارہ مار 2021 کو تو پہلے ہی ہفتے تین موویز آپس میں کلیش کرنے جا رہی ہیں جن میں شامل ہیں روحی، فوجی کالنگ اور ٹائم ٹو ڈانس جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس ڈیٹ پر ریلیس کی جائے گی تو یہ تین موویز ہیں جو کہ گیارہ مار 2021 کو کلیش کرنے جا رہی ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں روحی مووی کی تو اس فلم کو ڈارک کر رہے ہیں ہارتک میتا اور فلم کی لیڈ کاس میں راج کمار راو، جانوی کپور، وارن شرما، پنکچھ ریپاڈی شامل ہیں اور یہ ایک کومیڈی ہورر مووی ہے جو کہ گیارہ مار 2021 کو ریلیس ہو رہی ہے اور اس فلم میں آپ کو ستری جیسی ہیلڈی کومیڈی اور ہورر دیکھنے کو مل سکتا ہے اور ویور روحی کے ساتھ کلیش کرنے جاری ہے فوجی کالنگ اس فلم کو ڈارک کیا ہے آریان سکسینہ نے اور فلم کی لیڈ کاس میں شرمن جوشی، وکرم سنگھ اور باتیتا بیک شامل ہیں اور یہ ایک ایک ایکشن ڈراما مووی ہے جو کہ بارہ مار 2021 کو یعنی روحی کے ٹھیک ایک دن بعد تھیٹر پر ریلیس کے لیے پلان کیا گیا ہے روحی اور فوجی کالنگ کے ساتھ تیسری کلیش کرنے والی مووی کا نام ہے ٹائم ٹو ڈانس اس فلم کو ڈارک کیا ہے ہارتک میتا نیو فلم کی لیڈ کاس میں سورج پنچولی، ایلیزابیل کیف یا اس کیترینہ کیف کی سسٹر ہیں اور یہ ایک میزیکل ڈراما مووی ہے جو کہ بارہ مارچ 2021 کو تھیٹر پر ریلیس کے لیے پلان کی جا رہی ہے تو یہ مارچ کے پہلے ہفتے میں کلیش کرنے والی تینوں مووی ضرور ہی ٹائم ٹو ڈانس اور فوجی کالنگ ان میں کون سی مووی اچھا کلیکشن کر پائے گی کومنٹ سیکشن میں اس سلسلے میں اپنی رائے گائزار ضرور کیجئے گا اور ویور بولی ووڈ فلم ڈریسٹری میں اگلا کلیش اسی کے اگلے ہفتے ہونے جا رہا ہے یعنی انیس مارچ 2021 کو یہاں پر مومبئی ساگا اور سندیب اور پنکی فرار یہ دو موویز آپس میں کلیش کرنے جا رہی ہیں مومبئی ساگا کی بات کریں تو اس فلم کو ڈاریک کیا ہے سنجے گپتہ نے اور فلم کی لیڈ کاس میں جان ابراہیم، امران حشمی، سنیل شیٹی، کاجول اگروال، روہت روائے پراتک بابر اور گلشن گروور شامل ہیں اور یہ فل ایکشن کران تھرل راما مووی ہے جو کہ انیس مارچ 2021 کو 33 پر ریلیس کے لیے پلین کی گئی ہے اور یہ فلم کلیش کرے گی سندیب اور پنکی فرار سے جسے ڈاریک کیا ہے دیپاکر بینر جی نے اور فلم کی لیڈ کاس میں ارجن کپور، پرینیتی چوپلا اور پنکج سریپاڈی شامل ہوں گے اور یہ ایک بلیک کومیڈی ٹائپ کی مووی ہوگی جو کہ انیس مارچ 2021 کو جان ابراہیم اور امران حشمی اور سنیل شیڈی سٹار آر مووی مومبئی ساغہ سے کلیش کرنے جا رہی ہے تو ویور ان دونوں موویز میں آپ کے حساب سے کونسی مووی بازی لے کر جائے گی کومنٹ سیکشن میں اس سلسلے میں بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور ویور بولی ووڈ فلم انڈسٹری میں تیسرا کلیش تیسرے ہفتے میں ہی ہونے جا رہے ہیں یعنی 26 مار 2021 کو چار موویز آمنے سامنے آئیں گی جن میں سے ہاتھی میرے ساتھی کوئی جانے نہ رنگ دے اور سائنہ یہ چار موویز ہیں جو کہ 26 مار 2021 کو کلیش ہونے جا رہی ہے تو ویور بات کریں ہاتھی میرے ساتھی کی دوئیے ملٹی لینگویج مووی ہے جو کہ تیلگو لینگویج میں آرانیا تامیل لینگویج میں کادان اور اس کے علاوہ ہندی میں یہ ہاتھی میرے ساتھی کے نام سے ریلیز ہوگی اور اس فلم میں رانہ دوگوپتی اور ویشنو ویشال شامل ہوں گے اور یہ ایک ڈراما مووی ہے جو کہ 26 مار 2021 کو ریلیز کے لیے پلان کی گئی ہے جس کے میں نے آپ سے کہا کہ یہ تامیل تیلگو اور ہندی لینگویج میں اس فلم کو ریلیز کیا جائے گا اور اس کے ساتھ کلیش ہونے والی مووی ہے کوئی جانے نہ جسے ڈارک کیا ہے امین حاجی نیو فلم کی لیڈ گاس میں نیہا مہاجن اور امیرہ دستار شامل ہیں اور ایک تھرل مووی ہے جو کہ 26 مار 2021 کو تیٹرز پر ریلیز ہوگی اور کلیش کرے گی ہاتھی میرے ساتھی کے ساتھ اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ کلیش کی جانے والی تیسری مووی ہے رنگ دے جس کی لیڈ کاس میں نیتھین اور کارتھی سوریش شامل ہیں اور یہ ایک رومانٹک گراما مووی ہے جو کہ 26 مار 2021 کو تیٹرز پر ریلیز کے لیے پلان کیا گیا ہے یہ ایک تیلگو لینگویج کی مووی ہے اسے ہندی میں بھی ریلیز کیا جائے گا اور ساتھی ساتھ چوتھی مووی جو ان موویز کے ساتھ کلیش کرنے جا رہی ہے اس کا نام ہے سائنہ اس فلم کو ڈاریک کیا ہے امول گبتے نے اور فلم کی لیڈ کاس میں پرینیتی چوپڑا مانو کول اور پاریش راول شامل ہیں اور یہ ایک بائیو گرافیکل سپورٹس ڈراما مووی ہے جو کہ 26 مار 2021 کو تیٹرز پر ریلیز کے لیے پلان کی گئی ہے یعنی 26 مار 2021 کو چار موویز کلیش کرنے جاری ہیں جن میں سے ہاتھی میرے ساتھی کوئی جانے نہ رنگ دے اور سائنہ تو ویور ان چاروں موویز میں آپ کے حساب سے اس ہفتے کون سی مووی بازی لے جائے گی کومنٹ سیکشن میں اس سلسلے میں اپنی رائے کائی سار ضرور کیجئے گا اور ویور 23 اپریل 2021 کے لیے بھی دو موویز کلیش ہو رہی ہیں جن میں سے شامل ہیں تھلائیوی اور بنٹی اور ببلیٹو تھلائیوی مووی کی بات کریں تو اس فلم کو ڈاریک کر رہے ہیں اے ایل ویجے اور فلم کی لیڈ کاس میں کنگنا رناوت ارون سوامی پرکاش راج جیسو سنگوبتہ مدھو بھاگی شری اور کہا جا رہا ہے کہ ویجے دیور کونڈا بھی اس فلم کا حصہ ہوں گے اور یہ ایک بائیو گرافیکل ڈراما مووی ہے جو کہ تین لینگویج میں ریلیس کیا جائے گا جن میں ہندی تامل تیلگو لینگویج ہے اور یہ فلم 23 اپریل 2021 کو تھیٹرز پر ریلیس ہوگی اور اس فلم کا کلیش ہوگا بولیوڈ فلم انڈیسٹی کی مووی بنتی اور ببلی ٹو سے جسے ڈاریک کر رہے ہیں ورن شرما فلم کی لیڈ کاس میں سیف علی خان رانی مکر جی اور ستاعت چترویدی شامل ہیں اور یہ ایک کرائم کومیڈی ڈراما مووی ہے جو کہ 23 اپریل 2021 کو تھلائیوی کے ساتھ کلیش کرے گی تو ویور ان دونوں موویز میں کلیکشن کے ادبار سے کونسی مووی بازی لے کر جائے گی کومنٹ سیکشن میں اس سلسلے میں اپنی رائے کا ایسار ضرور کیجئے گا اور ویور اسی طرح 13 مائی 2021 یعنی عید والے دن بھی دو موویز آپس میں کلیش کرنے جا رہی ہیں جن میں سے رادھے یور موس وانٹڈ بھائی اور اس کے ساتھ ستے میں ویجیتے ٹو یہ دو موویز آپس میں کلیش کریں گی تو بات کریں رادھے مووی کو تو اس فلم کو ڈاریک کر رہے ہیں پربودیوہ فلم کی لیڈ کاس میں سلمان خان دیشا پارٹنی جے کی شروف رندی بھوڈا شامل ہیں اور یہ فل ایکشن تھرل مووی ہے جو کہ 13 مائی 2021 کو عید والے دن تھیٹرز پر ریلیس کے لیے پلین کیا گیا ہے اور اس فلم کے مقابلے پر آئے گی جان ابراہم سٹارار مووی ستے میں ویجیتے جسے ڈاریک کر رہے ہیں ملاپ ملن زویری فلم کی لیڈ کاس میں جان ابراہم دیویا خوصلہ کمار اور اس کے علاوہ راجی پلاوی ان کا حصہ ہوں گے اور ستے میں ویجیتے ٹو یہ ایک ایکشن تھرل ڈراما مووی ہے جو کہ 13 مائی 2021 کو رادہ کے مقابلے پر آئے گی جان ابراہم کی اس سال کی یہ سیکنڈ مووی ہوگی پہلی مووی بھی کلیش ہو رہی ہے اور ان کی یہ سیکنڈ مووی بھی کلیش کرے گی سلمان خان سٹارار مووی رادہ کے ساتھ اور ویور بولی ووڈ فلم انڈسٹری میں چھٹا بڑا کلیش دیکھنے کو ملے گا چار جون 2021 کو جہاں پر 83 اور کنجیورن 3 جو کہ ہولی ووڈ مووی ہے ان کا کلیش آپس میں دیکھنے کو ملے گا 83 مووی کی بات کریں تو اس فلم کو ڈاریک کر رہے ہیں کبیر خان اور فلم کی لیڈ کاس میں رنویر سنگھ دیویکا بارڈکون تاہیر راجونس ساگیت سلیم شامل ہیں اور یہ ایک سپورٹس بیسٹ ڈراما مووی ہے جو کہ چار جون 2021 کو تھیٹرز پر ریلیس کے لیے پلین کی گئی ہے اور اس کے مقابلے پر ہوگی ہولی ووڈ مووی دا کنجیورنگ 3 یہ ایک ہورر مووی ہے اور یہ کلیش کرے گی چار جون 2021 کو 83 مووی کے ساتھ تو ویور ان دونوں موویز میں کون سی مووی بازی لے کر جائے گی کومنٹ سیکشن میں اس سلسلے میں اپنی رائے کا ایسار ضرور کیجئے گا اور ویورز آپ کو ساتھویں بڑا کلیش دیکھنے کو ملے گا پچی جون 2021 کو جہاں پر شمشیرہ مقابلے پر ہوگی فاس ان فیریس نائن ڈفاس سادہ کے تو بات کریں شمشیرہ کی تو اس فلم کو ڈاریک کر رہے ہیں کرن محلوترا اور فلم کی لیڈ گاس میں رنویر کپور سنجید ادوانی کپور رونے ترائی شامل ہیں اور یہ پیریڈ ایکشن ڈراما موئی ہے جو کہ پچی جون 2021 کو ریلیز ہوگی اور اس کے مقابلے پر ہوگی فاس ان فیریس نائن جو کہ اس سے پہلے بیل بوٹم کے ساتھ کلیش کرنے جا رہی تھی لیکن اب اس فلم کی ریلیز ڈیٹ چینج کر دی گئی ہے اور اب یہ کلیش ہوگی شمشیرہ کے ساتھ اور وین ڈیزل کا اس فلم میں مقابلہ کریں گے جان سینہ اور یہ ایک فل ایکشن تھرل مووی ہے جو کہ پچی جون 2021 کو کلیش کرے گی شمشیرہ کے ساتھ تو فاس ان فیریس اور شمشیرہ میں کونسی مووی کلیشن کے ادبار سے ٹاپ کرے گی کومنٹ سیکشن میں اس سلسلے میں اپنی رائے کا حصہ ضرور کیجئے گا اور ویور بولیوڈ فلم انڈسٹری کا آٹھوں بڑا کلیش دیکھنے کو ملے گا دو جولائی 2021 کو جہاں پر تین بڑی موویز آپس میں کلیش کریں گی جن میں سے شہر شاہ ساؤت کی مووی میجر اور ہالی ووڈ مووی ٹاپ گن ٹو یہ آپس میں کلیش کریں گی شہر شاہ مووی کی بات کریں تو اس فلم کو ڈاریک کر رہے ہیں ویشنو وردن اور فلم کی لیل کاسپ میں سیزاعت ملودرا کیارہ ایڈوانی جائوے جعفری شامل ہیں اور یہ ایک بائیو گرافیکل ایکشن وار ڈراما مووی ہے جو دو جولائی 2021 کو تیٹرز پر ریلیز کے لیے پلین کی گئی ہے اور اس کے مقابلے پر ہوگی تیلگو ہندی لینگویز کی مووی میجر جسے فلم کو ڈاریک کریں گے ساشی کرنٹکہ فلم کی لیڈ کاسپ میں ادیری شیس اور ریواتی شامل ہیں اور یہ بھی بائیو گرافیکل ایکشن ڈراما مووی ہے جو کہ دو جولائی 2021 کو تیٹرز پر ریلیز ہوگی اور جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ تیل مووی ٹاپ گن ٹو جس کی لیڈ کاسپ میں ٹام کروز اور جینیفر کونلے شامل ہیں اور یہ بھی ایک ایکشن ڈراما مووی ہے جو کہ دو جولائی 2021 کو میجر اور شہر شاہ کے ساتھ کلیش کرنے جاری ہے تو ویور دو جولائی 2021 کو ریلیز ہونے والی تینوں موویز میجر شہر شاہ اور ٹاپ گن ٹو ان میں سے کونسی مووی کلیکشن کے ادوار سے ٹاپ کرے گی کومنٹ سیکشن میں اس سلسلے میں بھی آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا اور ویور بولی ووڈ فلم لچسی کا نوہ بڑا کلیش ہوگا 9 جولائی 2021 کو جہاں پر چودہ پھیرے چندی گڑ کرے آشکی کے ساتھ کلیش ہونے جائے گی چندی گڑ کرے آشکی اس فلم کو ڈاریک کر رہے ہیں ابھیشہ کپور اور فلم کی لیڈ کاسپ کے لیے عیشو شمان خورانہ اور وانی کپور شامل ہیں اور یہ ایک رومانٹک ڈراما مووی ہوگی جو کہ 9 جولائی 2021 کو ریلیز ہوگی اور اس کے مقابلے پر آئے گی چودہ پھیرے جسے ڈاریک کر رہے ہیں دیوانشو سنگھ فلم کی لیڈ کاسپ میں وکرانت میسی اگریدی کر بندہ اور وینے پارٹک شامل ہیں اور یہ ایک سوشل کومیڈی ڈراما مووی ہے جو کہ 9 جولائی 2021 کو عیشو شمان خورانہ سٹارر مووی چندی گھڑ کرے آشکی کے ساتھ کلیش ہو رہی ہے تو ویور آپ کے حساب سے ان دونوں موویز میں کون سی مووی کلیکشن کے ادبار سے ٹاپ کرے گی کومنٹ سیکشن میں اس حضر میں بھی اپنی رائے کا حصار ضرور بھیجئے گا اور ویور بولیور فلم ڈسٹری میں دسویں بڑا کلیش ہوگا 30 جولائی 2021 کو جہاں پر گنگو بائی کاٹھیا واری مقابلہ کرے گی ساؤک کی مووی رادہ شیام سے تو بات کریں گنگو بائی کاٹھیا واری کی تو اس فلم کو ڈارک کر رہے ہیں سنجے لیلا بنسالی فلم کی لیڈکاس میں آلیا بٹ شانتانو مہیشوریو اور ویجے راج شامل ہوں گے اور اس فلم میں آجے دیوگن سپیشل اپینس میں بھی نظر آ سکتے ہیں گنگو بائی کاٹھیا واری یہ ایک کرائم ڈراما مووی ہے جو کہ 30 جولائی 2021 کو تیٹرس پر ریلیس کی جائے گی اور اس کے مقابلے پر ساؤک کی مووی ہوگی رادہ شیام جسے ڈارک کریں گے رادہ کرشنہ کمار اور فلم کی لیڈکاس میں پراباس پوجہ ہگڑے اور بھاگی شری شامل ہوں گی اور یہ ایک رومانٹک ڈراما مووی ہے جو کہ 30 جولائی 2021 کو کلیش کرے گی گنگو بائی کاٹھیا واری کے ساتھ اور رادہ شیام تیلگو کے ساتھ ساتھ ہندی لینگویج میں بھی تیٹرس پر ریلیس کی جائے گی اور ویور بولیوڈ فلم ڈرسی کا گیاروہاں بڑا ٹلیش ہوگا 13 آگز 2021 کو جہاں پر اٹیک کا مقابلہ ہوگا ساؤک کی مووی پوشپا سے اٹیک مووی کی بات کریں تو اس فلم کو ڈارک کر رہے ہیں لکشیا راج آنان اور فلم کی لیڈکاس میں جان ایبرہیم جگلن فرنانڈیس لکول پریت سنگ اور آنیل کبور بھی اس فلم کا حصہ ہو سکتے ہیں اور یہ ایک ایک ایکشن تھرل مووی ہے جو کہ 13 آگز 2021 کو تیٹرس پر ریلیس کے لیے پلان کی گئی ہے اور اس کے مقابلے پر ہوگی ساؤک کی مووی پوشپا جس کو ڈارک کر رہے ہیں سرگو مار فلم کی لیڈکاس میں علو ارجن رشمی کا مندانہ اور جگہ پتھی بابو شامل ہیں اور یہ ایک ایک ایکشن تھرل ڈراما مووی ہے جو کہ 13 آگز 2021 کو اٹیک مووی کے ساتھ کلیش کی جائے گی پوشپا مووی تیلگو اور ہندی لینگویج میں بھی ریلیس کی جائے گی اور اٹیک مووی کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ 2021 میں جان ابراہیم کی ریلیس ہونے والی تیسری مووی ہوگی اور ان کی یہ تیسری مووی بھی کلیش ہوگی کسی نہ کسی مووی کے ساتھ اور ویور بولیوڈ فلم انڈیسری میں بارمہ بڑا کلیش آپ ویورس کو دیکھنے کو ملے گا 9 ستمبر 2021 کو جہاں پر لائگر ورسز بوت پلیس ان دونوں کا مقابلہ ہوگا لائگر مووی کی بات کریں تو اس فلم کو ڈریک کر رہے ہیں سکومار اور فلم کی لیڈ کاس میں ویجے دیور کونڈا انینیا پانڈے، رامیہ کرشنا، روید روید شامل ہیں اور ایک رومانٹک سپورس ڈراما مووی ہے جو کہ 9 ستمبر 2021 کو ریلیس ہوگی اور یہ تیلگو کے علاوہ ہنڈی لینگویج میں ریلیس کی جائے گی اور اس کا مقابلہ ہوگا بولیوڈ فلم انڈسری کی مووی بھوت پلیس سے کلیکشن کے ادوار سے کونسی مووی ٹاپ کرے گی کومنٹ سیکشن میں سلسلے میں اپنی رائے کائزار ضرور کیجئے گا اور ویور بولیوڈ فلم انڈسری کا تیرواں بڑا کلیش ہوگا 17 ستمبر 2021 کو جہاں پر عیشمان خورانہ سٹارر مووی انیک مقابلہ کرے گی اردن رامبال سٹارر مووی دا بیٹل آف بیما کوریگان کا انیک مووی کی بات کریں تو اس فلم کو ڈریک کر رہے ہیں اور یہ ایک سپائے تھرل ڈراما مووی ہے جو کہ 13 ستمبر 2021 کو تیرٹر پر لیس کے لئے پلین کی گئی ہے اور اس کے مقابلے پر ہوگی آرجون رامبال سٹارر مووی دا بیٹل آف بیما کوریگان جسے ڈاریک کر رہے ہیں ریمیج 30 اور فلم کی لیڈ کارس میں آرجون رامبال دیگانگانہ سرویہ ونشی اور سنی لیونے شامل ہوں گے اور یہ ایک پیریڈ وار ڈراما مووی ہوگی جو کہ 17 ستمبر 2021 کو عیشمان خورانہ سٹارر مووی آنے کے ساتھ تیاش ہوگی تو ویور ان دونوں موویز میں کلیکشن کے اعتبار سے کونسی مووی ٹاپ کرے گی کومنٹ سیکشن میں سلسلے میں بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا اور ویور بولیون فلمی رسی کا چودواں کلیش دیکھنے کو ملے گا آپ ویورز کو 13 اکتوبر 2021 کو جہاں پر آر 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 مقابلہ کرے گی آجے دیگان سٹارر مووی میدان سے ٹرپال آر مووی کی بات کریں تو اس فلم کو ڈاریک کر رہے ہیں ایس ایس راجہ مولی اور فلم کی لیڈ کاس میں انٹی آر راما راو جنئر رام چرن آلیہ بٹ شامل ہوں گے اور اس فلم میں سپورٹنگ کردار میں آپ کو آجے دیگان بھی دیکھنے کو ملیں گے ٹرپال آر مووی ایک پیریڈ ایکشن ڈراما مووی ہے جو کہ 13 اکتوبر 2021 کو ریلیز ہوگی اور یہ تیلگو ہنڈی ملیالم کرنانڈا اور تامیل لینگویج میں ریلیز کی جائے گی اور اس فلم کا مقابلہ ہوگا بولیوڈ فلم انڈسٹری کی مووی میدان سے جسے ڈاریک کر رہے ہیں آمید روینڈر نات شرما اور فلم کی لیڈ کاس میں آجے دیوگن پریہ مانی اور گجراج راو شامل ہیں اور یہ ایک بائیو گرافیکل سپورٹس ڈراما مووی ہے جس میں آجے دیوگن سید عبدالرحیم جو کہ سپورٹس فوٹبال کوچ تھے ان کی لائف ورد بیسٹ ہے اور یہ فلم 15 اکتوبر کو ریلیز ہوگی یعنی ٹھیک دو دن بعد ٹرپال آر کے یہ ہنڈی لینگویج کی مووی ٹرپال آر کا مقابلہ کر پائے گی یا نہیں ٹرپال آر اور میدان میں کلیکشن کے عدوار سے کونسی مووی ٹاپ کرے گی کومنٹ سیکشن میں اس سلسلے میں بھی اپنی رائے کا احسار ضرور کیجئے گا اور ویور بولیوڈ فلم انڈسٹری کا پندروہ بڑا کلیش دیکھنے کو ملے گا پانچ نومبر دوہدار اکیس کو جہاں پر دو بڑی مووی جرسی اور پرتوی راج آپس میں کلیش کرنے جائیں گی جرسی مووی کی بات کریں تو اس فلم کو ڈائریک کر رہے ہیں گوتم تینہ نوری اور فلم کی لیڈ کاس میں شاہد کپور مرنل تھاکور اور پنکچ کپور شامل ہیں اور یہ ایک سپورٹس ڈراما مووی ہے جو کہ پانچ نومبر دوہدار اکیس کو تردر پر لیڈز ہوگی اور اس فلم کا کلیش ہوگا اکشے کمار سٹارر مووی پرتوی راج سے جسے ڈائریک کر رہے ہیں چندر پکاش دیویدی فلم کی لیڈ کاس میں اکشے کمار منوشی چلار اور سنجیدہ شامل ہوں گے اور یہ ایک ہسٹوریکل ایکشن ڈراما مووی ہے جو کہ پانچ نومبر دوہدار اکیس کو شاید کپور سٹارر مووی جرسی سے کلیش ہوگی تو ویور پرتوی راج اور جرسی ان دونوں موویز میں کلیکشن کے ادوار سے کونسی مووی ٹاپ پر رہے گی کومنٹ سیکشن میں سلسلے میں بھی آپ کی رائے کا میں انتظار کروں گا تو ویور یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو جس میں ہم نے دوہزار اکیس میں ہونے والے پندرہ بڑے کلیشز کے بارے میں آب ویورز کو آگاہ کیا ہے لیکن ویور ویڈیو کی شروع میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ دوہزار اکیس میں جہاں ایک سال کے بندش کے بعد سینما دوبارہ سے کھلے ہیں تو یہاں پر ہر ہفتے ہر مہینے میں آپ کو ہر ہفتے کلیشز دیکھنے کو ملے گئے آنے والے دنوں میں مزید موویز کی اناؤسمنٹ بھی ہو سکتی ہیں کہ یہ موویز بھی آپس میں کلیش کرنے جاری ہے اگر وہ تعداد زیادہ ہوئی اور ضرورت محسوس ہوئی تو ایک بار پھر آپ کو کلیش کی ویڈیو ضرور بنا کر دوں گا تو ویور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کن کن موویز کے کلیش کا شدت سے انتظار ہے کومنٹ سیکشن میں سلسلے میں اپنی رائے کا احسار ضرور کیجئے گا تو فرینڈ جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سے کہتا چلوں کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل محسوسٹارڈس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ساتھ ہی اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ایورس کا بہت بہت شکریہ